موسیقی آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے میموریز کے بارے میں عجیب سا ہے یہ ٹاپک بظاہر کہ جی اس کی کیا ضرورت ہے اس کا جو آغاز ہے وہ اس طرح ہوا کہ میں نے ایک مضمون پڑھا ایک خاتون ہے آسٹریلیا کی ان کا نام ہے برونی ویر بڑا ڈیفرنٹ سا نام ہے انگریزوں میں بھی ایک مختلف سا نام تو برونی ویر ایک نرس ہے اب تو نہیں ہیں لیکن پہلے وہ نرس تھی اور وہ پیلیٹیو کیئر میں نرس تھی ایسی جگہ پہ جہاں پر وہ مریض لائے جاتے تھے جن کو سمجھیں کہ ان کا آخری وقت قریب ہوتا تھا تو پیلیٹیو کیئر میں ان کو سکون دیا جاتا تھا ان کو وہ دوائیں دی جاتی تھی جو کہ سکون آمیز ہوتا کہ ان کا آخری وقت اچھا نہیں ہے تو وہ کافی کوئی بارہ سال جو میس برونی ہے وہ ان کے ساتھ اٹیچ رہی اس کے ساتھ وہ اٹیچ رہی تو اس نے اپنی ابزرویشنز وغیرہ لکھنا لکھتی رہی کہ لوگ اپنے آخری دنوں میں یہ وہ لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کا آخری وقت قریب ہے ڈاکٹر ایسی سیچویشن ہے اور اس میں سے زیادہ لوگوں کی بعد میں ڈہتھی ہو گئی کوئی ایک آدھا شاید جو بہت ہی لکی ہو یا جس پہ کوئی اس کو ریکاوری ہوئی تو اس نے اس کے بعد ایک بلاغ لکھا اس کا بڑا دلچسپ نام تھا اس کا نام تھا انسپریشن اینڈ چائے بڑا عجیب اس نے نام بلاغ کا لکھا وہ اتنا مقبول ہوا کہ اس نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے ایکشلی ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں کا آخری وقت قریب ہوتا ہے ان کا زندگی میں سب سے بڑا رگریٹ کیا ہوتا ہے پھر وہ کتاب کا نام ہے The Five Regrets of Dying موت سے قریب پانچ رگریٹ کہلیں خلیش کہلیں تو وہ اس نے لکھی اور وہ کافی لوگ تھے یعنی سینکڑوں لوگ تھے یعنی اگر کوئی لوگ آپ لوگ سٹیٹسٹکس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو سٹیٹسٹکس میں سامپل سائز کی بڑی اہلیت ہوتی ہے کم از کم پچیس تیس ویلیوز ہوں وہ رینڈوملی سیلیکٹڈ ہوں وہ ریپریزنٹیٹیو ہوں تو تب آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں تو اس کا سامپل سائز بہت بڑا تھا سینکڑوں لوگ تھے مختلف ایجیز کے تھے مختلف بیکگراؤنڈ سے تھے لیکن کچھ چیزیں ان میں کامن تھیں اور وہ جو کامن تھیں ان میں سے جو ٹاپ پانچ چیزیں تھیں ان سب کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے ٹاپک کے ساتھ ہے اور وہ ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں میں تھیں ہنڈرڈ مطلب آلموسٹ اور وہ پانچ چیزیں کیا تھیں ان میں سے سب سے پہلی چیز تھی جب وہ لوگ ڈسکس کرتے تھے جن کی موت قریب ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں کیا ریگریٹ ہے تو ان کا پہلا جو ریگریٹ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم زندگی میں جو کام کرنا چاہتے تھے جو ہمیں اچھا لگتا تھا چاہے پروفیشن ہے چاہے کوئی اور ہے وہ ہم نے نہیں کیا اور ہم نے وہ کیا جو لوگ چاہتے تھے یہ پہلا ریگریٹ تھا کہ جو کام ہم زندگی میں کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کیا وہ کیا جو لوگ چاہتے تھے ان کا دوسرا جو ریگریٹ ہوتا ہے یا ہوتا تھا اور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی فیلنگز کو ایکسپریسی نہیں کیا اپنے نیئر اینڈ ڈیئر ونز کے سامنے جن لوگوں سے ہمارا تعلق تھا ان کے بارے میں جو ہماری فیلنگز اچھی فیلنگز ظاہر ہے وہ بتائیں نہیں ان کو کبھی روٹین میں ہم بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ جی والد ہیں والدہ ہیں ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں ہم ان کو ڈیئر رہتے ہیں لیکن بہت کام ان کو بتاتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی شاید بتائیں لیکن کام اس کے علاوہ بھی دوست بھی ہیں تیسرا ان کو جو رگرٹ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے زندگی میں بہت زیادہ ہارڈ ور کیا very interesting حالانکہ ہم تو اب کہتے ہیں محنت 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 لیکن جب وہ انڈ پہ بندہ پہنچتا ہے بندہ سوچتا ہے کہ یار میں نے بہت ہارڈ ور کیا اتنا ہارڈ ور کیا جتنی شاید مجھے ضرورت نہیں دی ضرورت سے زیادہ ہارڈ ور کیا اپنا اس میں ٹائم وہ لگا ہے اور اسی سے لنک ہے جاتھی چیز کہ میں نے زندگی میں happiness کو true happiness ہے یعنی خوشی ہے اس کو میں نے importance نہیں دی میں نے اس کو value نہیں کیا اور پانچوی چیز یہ ہے کہ میں نے friends کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا ہمارے ہاتھوں تو بیسے friends کے ساتھ کافی ٹائم گزارتے ہیں لیکن over a period of time جب آپ professional ہوتے چلے جاتے ہیں آپ کٹتے جاتے ہیں isolation ہوئے ہوتے جاتے ہیں تب لوگ آپ کے colleague ہوتے ہیں friends بڑے کم ہوتے ہیں ایک تو friends کی قسم آج کل نکلی ہے نا facebook friends لیکن normally تو یہ پانچ چیزیں بڑی دلچسپی ہیں اور میں اور شاہ صاحب اس پر کرتے رہے کہ آخر میں ہم اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارا انجام ہوگا تو ہم دیکھیں گے تو کیا ہوگا اور اخلاقیات کہتی ہے جب دیکھیں گے آپ کو یاد آئے گا کہ جی آپ نے service کتنی کی آپ نے کیا لیکن جب آپ کو واقعی سامنے ہو تو وہ ساری چیزیں جن کے لئے آپ نے بہت زیادہ time گزارا ہوتا ہے ظاہر ہے اس میں بندہ اپنے status کے لئے time گزارتا ہے profession میں time گزارتا ہے لیکن جب وہ حساب زندگی میں بندہ اپنا خود کریں اور وہ خس کو خود ہی یہ حساس ہو جائے کہ جی میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں ہے تو تب یہ ضرورت ہے کہ بندہ رکھ کے سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں جو بندے end پہ پڑے ہیں جن کو اپنی موت مزدیک آ رہی ہے ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے جو ان کی ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے وہ ہے ان کی memory پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں ہاں وہ جس گھر میں رہتے ہوں گے ان کو وہ اچھا لگتا ہوگا کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا جس گاڑی پہ آتے جاتے ہوں گے وہ بھی ان کو اچھی لگتی ہوگی اگر بینک بیلنس زیادہ ہے کم ہے اس کا بھی ایک احساس ہوتا رہتا ہوگا لیکن زندگی کہتے ہیں اکثر موقع ایسا تھا کہ زندگی آنکھوں میں پھر جاتی ہے ساری ابھی کوئی ایکسیننٹ وغیرہ کے قریب زندگی آنکھوں میں پھر جاتی ہے وہ جو چیز آنکھوں میں پھرتی ہے وہ memories ہیں وہ یاد ہے اچھا memory جو ہے وہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے memory مطلب بطور ورب بھی استعمال ہوتا ہے بطور ناؤن بھی استعمال ہوتا ہے so memory یاد بھی ہے یاداشت بھی ہے اور یاد رکھنا بھی ہے so یاد کے معنوں میں بھی ہے جو پیچھے یاد آ رہی ہے یاد رکھنا وہ بھی ایک memory ہے یاد اور یاد رکھنا دو الہدہ چیزیں ہیں یاد وہ چیز ہے جو آپ کو نا چاہتے ہوئے آتی جائے یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس میں شائری بڑی زیادہ ہے مجھے شائری سے دلچسپی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا اس کے علاوہ علاوہ بات کروں سادہ لفظوں میں لیکن ایک شیر سناؤں گا اچھا دو شیر سناؤں گا تو یاد اور دوسرا ہے یاد رکھنا so آپ سکول کے بارے میں سوچیں تو آپ کو یاد آئے گا کچھ اور آپ یاد رکھنا کچھ چاہتے اور وہ جو یاد آپ نہیں رکھنا چاہتے اس کے بارے میں کہتے ہیں چھین لے مجھ سے حافظہ میرا so یاد آ کسی اور چیز کی رہی ہے اور رکھنا کسی اور چیز کو چاہتے ہیں یاد رکھنا چاہتے ہیں اپنے کسی کلاس فیلو کو اور یاد آ جاتی ہے ٹیچر کے ڈنڈے کی تو اس کے درمیان میں اپنے آپ کو بیلنس کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز ہے یاداشت یاداشت یعنی کہ ہمارا ایک چیلنج ہے کہ ہمیں اپنے پڑھی ہوئی چیزیں یاد رہیں یہ جو میمری ہے یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک ہے لیکن یہ آٹومیٹک نہیں ہے یہ ہم یا تو بناتے ہیں یا ہمارے حالات سے یہ بن جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ میں سائنس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں جگہ تو کافی ہے لیکن ایٹ ون ٹائم جو اویلیبل ورکنگ میمری ہے ورکنگ میمری کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اگر آپ اس میں تھوڑی دلچسپی رکھتے ہیں ورکنگ میمری بڑی تھوڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس سے ہم نے کام چلانا ہوتا ہے ایکسٹرارڈنری لوگ ہیں جن کو ساری ٹیلی فون ڈیریکٹری بھی زیاد ہوتی ہے وہ لوگ بھی ہیں جن کو کبھی کوئی چیز نہیں بھولتی لیکن نارمل زیادہ لوگوں کے لیے ورکنگ میمری ہوتی ہے تھوڑی سو ورکنگ میمری کے اندر کافی چیزیں چل رہی ہیں ورکنگ میمری کے اندر مسائل چل رہے ہیں ورکنگ میمری کے اندر سیاست چل رہی ہے سازش چل رہی ہے امتحان چل رہا ہے خوف چل رہا ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس ورکنگ میمری کے اندر سے کوئی ایسی میمری بھی ہے جس نے آخر میں آکے کام آنا ہے وہ میموری میرا تھیسس یہ ہے اور یہ کافی سارے ماہرین کا خیال ہے وہ میموری خود بخود نہیں بنتی وہ بنائی جاتی بنائی جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز ہونا اور اس کو بنا لے ایک ایسی بھی ہے نا جاگتے میں خواب دیکھنا دیڈ ڈریمی وہ تو ہے ہی نہیں لیکن یہ وہ ہے کہ جو میموری کو بقاعدہ بنایا اور جس طرح ایک چیک بک ہے چیک بک کیا کرتی ہے پیچھے اکاؤنٹ ہے یا ای ٹی ایم کارڈ ہے تو ای ٹی ایم کارڈ کو ڈراؤ کیا پیسے نکال لیا ہے اس کو نکالا پیسے نکال اس طرح ایک میموری کا بھی کارڈ ہے ویسے میموری کارڈ تو استعمال ہوتا ہے نا فون کے لیے دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے کہ میموری کارڈ رکھا ہوتا ہے اس میں ویڈیوز بھری ہوتی ہیں کچھ اچھی کچھ تھوڑی سی کم اچھی تو وہ جا کے دیکھتے ہیں اسی طرح دماغ میں اور زندگی میں بھی ایک میموری کارڈ کی ضرورت ہے کہ اس میموری کارڈ کو ری فل کرتے رہیں کیونکہ اس میموری کارڈ کو ری فل کریں گے تو زندگی کی ویلیو جو ہے وہ نظر آئے گی تو آرگومنٹ یہ ہے میرا آپ کے سامنے یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ سارے پڑھے لکھے صاحب رائے لوگ ہیں آپ اس پہ غور کریں یہ حرف آخر نہیں ہے لیکن ایک سوچ کا صرف پیغام ہے کہ یہ جو میموری ہے اس کو بقاعدہ بنایا جاتا ہے اس کو بقاعدہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں جو آج کا میں واحد شیر سناوں گا وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا ہے اور وہ شیر ہے یہ جو گرد باد حیات ہے کوئی اس کی زد سے بچا نہیں یہ جو گرد باد حیات ہے کوئی اس کی زد سے بچا نہیں مگر آج تک تیری یاد کو رکھوں میں سنبھال سنبھال کے یہ ہے میموری کو سنبھال کے رکھنا جس طرح ہمارے گھر میں ہماری مائیں اور بڑی بوڑیاں جو ہیں بزرگ خواتین وہ پیٹیاں سنبھال کے رکھتی ہیں پیٹیوں کے اندر رضائیاں سنبھال کے رکھتی ہیں اس کے اندر بقسے پڑے ہوتے ہیں بقسے کے اوپر چادرے پڑے ہوتے ہیں چادرے پر چھوٹے بقسے پڑے ہوتے ہیں چھوٹے بقسے کے اوپر دیوار پر لائن لگی ہوتی ہے اس میں برتن پڑے ہوتے ہیں وہ برطن کے اندر گلاس چھوٹے چھوٹے پڑے ہوتے ہیں اور ہر سیزن میں وہ نکلتے ہیں تو یہ ایک ایسٹ کریئٹ ہوا ہوئے اسی طرح میموریز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے میموریز کو بنانا پڑتا ہے ان کو سینچنا پڑتا ہے اور ان کو رکھنا پڑتا ہے اور اکثر لوگ جو ہیں اتمنان اور خوشی کی تلاش میں جب وہ کہتے ہیں کہ میں خوشی ڈھونڈتا ہوں مجھے خوشی نہیں ملتی اور وہ خوشی کو کبھی نشے میں ڈھونڈتے ہیں کبھی تفریہ میں ڈھونڈتے ہیں کبھی وہ ادھر ادھر پھرنے میں ڈھونڈتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی میمری نہیں ہے جس انسان کے پاس میمری ہو وہ کبھی اکیلہ نہیں ہوتا وہ بیٹھا بیٹھا فلم دیکھ رہا ہوتا ہے اس نے اپنی زندگی کی فلم بڑی اچھی بنائی ہوتی ہے زندگی کی فلم جو ہے اچھی بنائی ہوتی ہے اب وہ جو زندگی کی اچھی فلم ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں دولت ہو اس میں گاڑیاں ہو اس میں بنگلے ہو لیکن زندگی کی وہ فلم ہے کم از کم جس میں بندہ خود ہیرو ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اچھی یادے ہیں یہ کیسے بنائے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سب سے پہلے اچھی باتیں اور اچھی یادیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی اور انسان سے مشترک ہیں یا وہ فطرت سے مشترک ہیں اور فطرت کو اور انسانوں کو دیکھنے کے لیے کسی آنکھ کی ضرورت ہے اب آنکھ کیا چیز ہے آنکھ وہ ہے جس کو آپ کے شاعر نے کہا دیدہ بینہ دیدہ بینہ کا بڑا کام ہے اور چیزوں میں بھی وہ اس میں بھی بڑا کام ہے آپ رات کو کبھی اٹھیں تو آپ چاند کی طرف دیکھتے ہیں چاند پہ کبھی بادل آ جاتا ہے ہٹتا ہے آتا ہے ہٹتا ہے آتا ہے اب کئی ایسے بندے ہیں جو چاند کی طرف دیکھتے ہیں صرف ڈکار مارتے ہیں کئی بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی ہے کئی اس کی سائنس کو دیکھتے ہیں ہر بندے کے اس کو دیکھنے کا انداز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے آپ میں ایک دفعہ بہت ہی مشکل ٹریننگ میں وزیرستان چلا گیا وہاں پہ برف پڑی ہوئی تھی مائنس کوئی پندرہ بیس ٹیمپریچر تھا شام کوئی پہاڑ پہ چوکی تھی پوسٹ تھی اس کے اوپر ہم ٹھہرے ہوئے تھے نیچے برف تھی اوپر چاند نکلا ہوا تھا اب وہ چاند جو ہے وہ برف کے اوپر جب اس کی شوائیں پڑتی تھی چاندنی کی تو وہ ایسے لگتا تھا کہ اس میں دیئے جال رہے ہیں اوپر چاند نیچے برف درمیان میں دیئے اور آپ اسی ان کو کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی شان ہے اب وہ جو لوگوں دے رہتے ہوستے ہیں میری یاد تو وہی ہے حالانکہ اس میں اتنی ڈھنٹ تھی میں بیمار ہو گیا نمونیا ہو گیا برا حال ہفتہ پڑا رہا کیونکہ یوز ٹو نہیں تھا کپڑے بھی نہیں تھے سردی والے لیکن جو یاد ہے نا وہ اس کی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ کوئی ایسا مومنٹس آئے جس میں ایک وہ کہتے ہیں نا ایک آنکھ ہے اور ایک دل کی آنکھ ہے تو وہ آنکھ جو ہے وہ کھل جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی observation ہو عموماً آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نا سا آج کل دور ہے نا ویڈیوز کا واتس ایپ کا واتس ایپ پہ ایک ویڈیو آ جاتی ہے ایک بچہ ہے وہ سردی میں کیا نام ہے بوٹ پولش کر رہے ایک باپ ہے وہ اپنے بچوں کو کمر پہ اٹھا کے نالے کے اندر سے سکول جھوڑنے جا رہے ایک کوئی بوڑا ہے وہ اس کی جھوڑیاں ہیں اور وہ کام کر رہے اور آپ کہتے ہیں یار کیا بات ہے یار کیا بات ہے دل میرا جو ہے وہ رگیا ہے واتس ایپ پہ آپ کو آتی ہے وہ ساری کے ساری چیزیں آپ کے آگے پیچھے ہو رہی ہیں ادھر نیچے جائیں ہستا آگے کوئی بچہ جو ہے ریڑی پہ مکعی کے بھٹے بیچ رہا ہو آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا اس کی زندگی کیا ہے وہ آپ کی ایک میمری ہے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے شکر گزار ہیں آپ کے پاس کیا ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیکھیں گے زیادہ تر ہاں واتس ایپ پہ آئے گی پھر اس کے بعد دیکھیں گے اور کہیں گے اوہو تو بڑا مطلب ایک درد درد بلا واقعہ ہے دل دکھا دینے والا ہے یا دل کو ہلا دینے والا ہے یا دل کو متاثر کر دینے والا ہے تو روٹین میں میمریز کیسے کریئٹ ہوتی ہیں روٹین میں میمریز کریئٹ ہوتی ہیں آپزرویشن سے اور آپزرویشن کس چیز کی ہے آپزرویشن میں سب سے پہلے انسانوں کی ہے ہم لوگوں کو دیکھتے تو ہیں ہم ان کو محسوس نہیں کرتے ہمارے ہاں سٹاف ہوتا ہے ہم سارے جو کچھ افسر ٹائپ ہیں ہمارے ہاں سٹاف ہوتا ہے ہم نے ان کے نام رکھے ہوتے ہیں کیا نام ہے یہ جی اردلی ہے اوے اردلی کو بلاؤں ہمیں نہیں پتا اس کا نام محمد بخش ہے ہمیں نہیں پتا محمد بخش کے چار بچے ہیں ہمیں نہیں پتا محمد بخش ایک سوچنے والا انسان ہے کبھی ہم اس سے پوچھیں تو ہماری ایک اور میمری کریئٹ ہو جائی ہمارا ایک اور بانڈ کریئٹ ہو لیکن ہم اس کو اردلی سمجھتے ہیں ہم اس کو ڈرائیور سمجھتے ہیں ہم نے اس کا نام رکھا ہے ریسیپشنسٹ ہم نے لوگوں کے نام ان کے عدوں کے حوالے سے رکھا ہے ہم نے لوگوں کا نام رکھا ہوا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا جی یہ ڈاکٹر ہے یہ کمپاؤنڈر ہے یہ فقیر ہے ہمیں ان کو نہیں پتا ہے کہ اس کا اصل نام کیا ہے ہمارے پاس یہ کوئی میمری نہیں ہے کہ جو ہمارا جو کام کہتا ہے ہمارے گھر میں وہ کیا سوچتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ہمیں ایک ہماری اپر صبح وعد آتی ہے کام علی آگئی ہے وہ کہتے ہیں جی کام علی آگئی ہے بچے کہتے ہیں بچے چلو تھوڑی عزت ہم ان کو کہتے ہیں ہم نے بچوں کو عزت آگئی ہے ہم کہتے ہیں کام علی باجی آگئی ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ وہ اس کے اپنے کیا مسائل ہیں چونکہ ہمیں پتا نہیں ہے اس لئے ہمیں ہمارے ساتھ کوئی میمری ہے ہی نہیں ہماری میمری جو ہے وہ صرف آپس میں اپریٹ کر رہی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں آپ دوست اور رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے ہمارا تعلق یہ ہے کہ ہم نے آپ نے میں نے کتنی جنازے پڑے ہوں گے ٹھیک ہے ہم نے جاتے ساتھ ہی نظریں ملائیں بغیر نظریں ملائیں بغیر ہم نے کہا بس جی وہ اللہ کی مرضی وہ بھی بچارہ تھکا ہوا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی پریشان بھی ہے دکھی بھی ہے اوپر سے لوگ بھی ہم اس کے بعد بیٹھ گئے ہم کہا ہور جی پھر اسیمبلیوں ٹوٹ رہی آنے ٹھیک ہے جنازے اوہ نہیں جی اسیمبلی نہیں ٹوٹ رہی اب اس میں ہم نے اپنا کیا نقصان کیا ہم نے اس دکھ کی جو کیفیت تھی جو کہ ایک بڑی سکھانے والی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس چیز سے گزر ہے اس کے بعد آپ کا جو اس سے تعلق بنتا وہ تعلق اور تعلق ہوتا دوستو وہ ہے ہی ظاہر آپ مجموری میں چلے بھی گئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا لیکن غور نہیں کیا اس لئے ہمارے پاس کوئی میموری نہیں ہے اس واقعے کی آپ نے چالیس پچاس سو جنازے میں نے پڑھے ہوں گے ان کی کوئی میموری نہیں ہے مجھے صرف اتنا پتہ ہے ہاں ہوں جو دے جنازے تھے بھی گئے سا لیکن کبھی آپ یہ سوچے ہیں کہ کسی جگہ پہ آپ گئے ہوں اور آپ نے یہ سوچا ہو کہ یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے تو تب آپ کو ضرور یاد آئے گا کہ آر اس بندے کے جو والد صاحب فوت ہوئے تھے تو اس نے بتایا تھا کہ والد صاحب رات کو یہ کہہ رہے تھے اسی طرح ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں جاننے والے ہوتے ہیں وہ کسی جگہ پہ ناکام ہو جاتے ہیں کسی جگہ پہ وہ خوش ہو جاتے ہیں کوئی ہمیں آکے کہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے ہم سوچتے ہیں اچھا جی مبارک ہوئے دل میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا بچہ تو نلائی کی تھا یہی سوچ رہے ہوتے ہیں یا یہ سوچ رہے ہوتے ہیں میرا بچہ کا پاس ہوگا اب ہم نے اپنی میموریز کو نا کٹ کر دیا ہے کٹ کیا ہوا ہے ہم نے ہم نے کہا ہوا ہے کہ میری میمری جو ہے نا وہ صرف وہ ہے وہ ایونٹ ہے جس میں صرف مجھے فائدہ ہے میری زندگی میں صرف وہی چیز میمری ہے جو مجھے ڈریکٹلی فائدہ دے رہی ہے اس کے علاوہ میری کسی ذات سے میری کوئی میمری نہیں ہے میرے نیچر سے کوئی میمری نہیں ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ پرندوں کی آواز کیسی ہوتی ہے مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ صبح میں کبھی اٹھا ہوں جو لوگ اٹھتے ہیں واک کرتے ہیں کہ سردیوں میں جب کونجیں آتی ہیں تو وہ کیسے اکتار میں چلتی چلی جاتی ہیں اور میں یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ یہ کونجیں کہاں سے آئی ہیں یہ سائیبیریا سے آئی ہیں یہ ریشیا سے آئی ہیں انہوں نے کتنا سفر کیا ہے یہ گرم پانیوں میں تو اتریں گی پھر واپسی پہ اسی طرح جو ہے وہ واپس جائیں گے مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ جو کرینز ہیں وہ اس میں ایک جو میل ہے وہ ایک فی میل کے ساتھ اگر ایک دفعہ وہ میٹ کر لے تو وہ ساری زندگی کسی دوسرے کے ساتھ میٹ نہیں کرتا جب تک اس کو وہ پارٹنر نہ مل جائے مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ جو کچھویں ہیں وہ اپنے انڈوں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں کچھویں جو ہیں وہ اپنے انڈوں کے اوپر کیسے بیٹھ رہتے ہیں سمندر آتا ہے مجھے یہ نہیں پتا مچھلیاں کیا کرتی ہیں اس لئے میری یا آپ کی کوئی میموری نہیں ہے تو ہم سارے نیچر سے ان اوے انڈیفرنٹ ہیں میموریز اس پندے کی ہوتی ہے جو سوچتا ہو کہ یا یہ جو چیز ہو رہی ہے اور اس سوچنے کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کریں اپنی نیچر کے ساتھ انگیج کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ انگیج کریں اور ان لوگوں کے ساتھ انگیج کرنے کو یہ سمجھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کیا سوچتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ اسی میں جو سب سے قریبی لوگ ہیں جو ہمارے رشتے ہیں بچے ہیں ہمارے کیا نام ہے بیوی میاں بیوی ہیں وہ سارے شادیاں ہو رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ہنیمون پہ جا رہے ہیں اچھا چلو کم امیر آدمی باہر جا رہے ہیں گریب آدمی یا میڈل کلاس مری جا رہے ہیں وہاں پہ فارمالٹی کے طور پہ کڑا ہی گوشت کھایا شاپنگ کی واپس آگئے وہاں پہ کیا میمری ہے جی کوئی میمری نہیں صرف یہ میمری ہے کہ کڑا ہی گوشت کے بعد آئیس کریم کھائی تھی پھر الٹیاں لگ گئی تھی ٹھیک اس وقت کیا ہے کیسے میمری کریٹ ہو سکتی ہے فیلنگ سے کریٹ ہو سکتی ہے بچوں کے ساتھ میمری کیسے کریٹ ہو سکتی ہے ہاں بچوں کی ہمارے ہاں بچوں کی سالگیرہ بڑی ہو رہی ہے ایک سال کا بچہ ہے اس کی سالگیرہ میں میں ایک سالگیرہ پہ گیا ہے ایک سال کے بچے کی انہوں نے بگیاں بلائیں ہوئی ان بگیوں میں انہوں نے کیا کیا ہوا اس میں سارے لوگ بگیوں میں پھیر رہے تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے میبھی کوئی اچھی میمری ہو آپ کی اپنی میمری کے طور پر تو وہ جو ساری میمریز ہیں ان کو کریٹ کرنے کے لیے بہت سارا مشاہدہ چاہیے دوسری چیز جس کے لیے میمریز میمریز کریٹ کر سکتے ہیں وہ میمری ہے وہ ہے نئی چیزیں کرنے کی نئی چیز کرنا ایک میمریبل ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ میں سے میں نے ہم نے کتنوں نے کبھی کوئی نیا کام کیا ہے اچھا نئے کام کی کیا مطلب ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو فار اگزامپل وہ انہوں نے بڑے عرصے انہوں نے سائیکل چلائی ہے آپ میں سے ریسنٹلی کسی نے سائیکل چلائی ہے بچپنے ہم سائیکل چلاتے تھے اب میرا دل کیا میں سائیکل چلانی شروع کر دی ابھی میں کوشش کر رہا ہوں دوبارہ سائیکل سڑک پہ سائیکل چلا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بغیر وجہ کے سڑکوں پہ پیدل چلے ہیں سوڈنٹ تو چلتے ہوں گے لیکن ہم وہ اپنی طرف سے ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو ایکزرٹ کیا ہوگا ہارس رائیڈنگ کی کوشش کی ہوگی کشتی رانی کی کوشش کی ہوگی میں نے پہلے پچھلے دنوں کیا نام ہے گھر میں پودے رکھنے کی کوشش کی تو میں انڈور پلانٹس لے کر آیا اب وہ انڈور پلانٹس کا بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو صرف اتنا پانی دینا پڑتا ہے جس سے وہ بس سروائیو کریں تو اگر ان کو زیادہ پانی دیں تو وہ زیادہ پانی سے وہ ڈائے ہو جاتے ہیں اچھا اب وہ بیچ میں میں نے اس کو زیادہ پانی دے دیا اب وہ پلانٹ جو ہے نا وہ مرنا شروع ہو گیا اب میں روز اس کو دیکھتا ہوں کبھی اس کو اندر رکھتا ہوں پھر میرے مالی نے کہا جی اس کو ہفتہ اندر رکھا کرے ہفتہ باہر رکھا گئے سو فائنلی وہ پلانٹ جو ہے نا دوبارہ اس میں ایک کومپل نکلی وہ میری بڑی یادگار میمری ہے کیونکہ مجھے گارڈنگ کا پتہ نہیں ہے تو میں نے ایک نیا کام کیا اور کیا نئے کام ہے آپ نیا کام کر سکتے ہیں کوئی نئی ہوبی سیکھ سکتے ہیں آپ کوئی کوئی نیا سکل سیکھ سکتے ہیں کوئی نیا ایڈوینچر کر سکتے ہیں نئی جگہ دیکھ سکتے ہیں لاہور شہر میں ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی مقبرہ جہنگیر دیکھا ہے عرصہ دور شادرہ سے رائٹ کو سڑک جاتی ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مقبرہ جہنگیر دیکھا ہے آ دیکھوں ہیں ہاں سکول ٹائمز ہمارے پڑھے لکھے جو بہت زیادہ سو کارل ہیں انہوں نے پتہ نہیں مقبرہ جہنگیر بھی یہ ہے کہ وہ ایک بڑی دلچسپ جگہ ہے اس کے ساتھ عاصف خان کا مقبرہ ہے اس سے پہلے نور جہان کا مقبرہ ہے اس نور جہان کے مقبرہ اجڑا ہوا ہے اور اس پہ شیر لکھا ہوا ہے کہ جی جناب اب وہ چراغ اور وہ بل بل نہیں رہے ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے میانی صاحب کبھی دیکھا ہے اس میں کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ دفع ہیں تو یہ سارے ایک نئے ایکسپیرینسز ہیں اور نئے ایکسپیرینسز کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے خرچے جائیں نئے ایکسپیرینسز ہمارے آس پاس پھر رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وائیوز کے ساتھ جا کے کبھی کوئی انٹرٹینمنٹ کی ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے گانا سنایا ہے یا کوئی شیر پڑے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کوئی کوئی دوبارہ سپورٹس کھیلنے کی کوشش کی ہے جو بھی لوگ میمریز کو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نئی چیزیں ٹرائے کرتے ہیں نئی چیزیں نئی چیزیں کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے کمفٹ زون میں چلے جاتے ہیں ان کے پاس آخر میں کوئی میمری نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک ہی روٹین جو ہے ایک ہی روٹین وہ اس کو ایکسپیرینس بار بار کرتے رہتے ہیں میرے جو فادر اللہ ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد سکسٹی پلس اس سے بھی زیادہ ہارٹ کا بھی انہوں نے یوگا شروع کر دیا ان کے جو سارے کلیگز ہیں they are all old people بزرگ ہیں وہ انہوں نے یوگا کا کلب بنا لیا وہ صبح یوگا کرتے ہیں اب وہ اتنے خوش ہیں ان کی اتنی میمریز ہیں کہ یار یوگا میں اس طرح ہوتا ہے اب میں حران ہوتا ہے کہ اتنے بزرگ لوگ یوگا کریں مجھے خود نہیں پتا تھا تو میں نے خود کوشش کی کہ یہ کروں لے بڑا مشکل کام ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو اب یہ ان کی ایک میمری ہے when he will look back and he looks back تو ان کے ذہن میں جو ٹاپ کی پانچ چیزیں ہیں نا ٹاپ کی پانچ چیزیں زندگی میں جو انہوں نے کی ہیں ان میں سے ایک یوگا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو ٹرائے کیا ہے انہوں نے اس کو اٹیمٹ کیا ہے انہوں نے اس کی کوشش کی ہے تو جو سکولز ہیں ہمارے ان سکولز میں ہم سوڈنٹس کو نئی چیزیں نہیں کرواتے یہ ادھر شاہ صاحب جو ہیں یہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ سیشن کرتے ہیں تو لوگوں کو نیا کام کرانی کی کوشش کرتے ہیں ہم میں یہ مرد ہیں ہمارے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کھانا پکانی کی کوشش کی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر ایک ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ادھر لوگوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ نے ایک کھانا پکا کے غریبوں کو خود کھلانا ہے یہ ان کا ایک ایک ایکسپیرینس تھا اس ایکسپیرینس کے نتیجے میں انہوں نے کتنی چیزیں سیکھیں انہوں نے یہ سیکھا کہ کیچن کیسے چلتا ہے انہوں نے جب لوگوں کے پاس گئے انہوں نے کہہ لوگوں کو جب کھانا ملتا ہے وہ کیسا محسوس کرتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ کبھی اپنی وہ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنا سوٹ اسے گیٹ اپ چینج کرنے کے کوشش کرتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب اب جس طرح لباس پہنتے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا چینج کریں کچھ تھوڑا سنجیدہ کر لیں یا تھوڑا فنکی کر لیں یہ بھی ایک نیا تجربہ ہے اس سے بھی ایک نئی میموریز پیدا ہوتی ہے ہمارے تو لوگ اپنی جو ہم اینک پہنتے ہیں وہ اینک نہیں بدلتے جو ہیر سٹائل رکھتے ہیں وہ ہیر سٹائل نہیں بدلتے اپنی کنگی نہیں بدلتے بعض دور تو ایک ہی کنگی کری جاتے کئی سال تو ہم یہ جو لوگ نئے تجربے کرتے ہیں نئی چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہیں دیکھیں آپ کی اپنی زندگی ہے آپ نے کپڑوں کا ڈیزائن بدلیں تھوڑی دیر بعد آپ اوریجنل پہ واپس آجیں لیکن اس تجربے کے دران میں آپ سوچیں گے کہ آپ کے لیے ایک میموری کریئٹ ہو چکی ہے اس تجربے کی